نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو وہیا یہ جو پانچ تاک راتے ہیں نا اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں، انتیسویں ان تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر زمین پر فرشتے اتردے حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافہ بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں دیکھئے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لئے ہر عمرے خیر کے لئے آتے ہیں اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لئے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہو رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کے دینا ہے اور لینے والے سورے ہو وہ آرام میں ہو تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے اور اگر پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی